آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سکل زیادہ ویلوبل ہوتی ہے؟ ٹیکنیکل سکل یا پیپل سکل؟ یہی سیم کویسچن جب ایک سٹڈی میں کیپٹیویٹ بک کی آتھر وینیسا وین ایڈورٹس نے پوچھا تھا تم 96% لوگوں نے پیپل سکل کو زیادہ ویلوبل مانا ایون دنیا کے پہلے بلینر جان ڈی راک فیلر نے کہا تھا کہ لوگوں سے ڈیل کرنے کی ایبلیٹی بھی ایک پرچیسبل کموڈیٹی ہوتی ہے سگر اور کافی کی طرح اور میں سورج کے نیچے کسی بھی اور سکل کے مقابلے اس سکل کو زیادہ بے کروں گا اسی وجہ سے اس اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم سائیکالوجی کے ہلپ سے لوگوں کو انفلیونس کر سکتے ہیں ایک بار دا نیوارک ٹیلی فون کمپنی نے پانچ سو کالز کی کنورزیشن کو اسٹڈی کیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ہم ہیومنز کس ورڈ کا سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو انہیں بتا لگا کہ لوگوں نے لگ بک تین ہزار نو سو بار پروناؤنس آئی کا یوز کیا تھا اس اسٹڈی سے ہمیں یہ بتا لگتا ہے کہ اگر ہم ہیومنز سب سے زیادہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ خود میں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی کسی گروف فوٹو میں آپ ہوتے ہو تو آپ اس فوٹو کو جوم کر کے سب سے پہلے خود کو ہی دیکھنا چاہتے ہو اسی لئے جب بھی کسی سے انٹریکٹ کرو تو ہمیسہ اس میں جنوان انٹرسٹ دکھاؤ آئی 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 کا یوز کرنے کے بجائے وی کا یوز کرو اب اگر اس ششکو ہم تھوڑا سپریچول پرسپیکٹیو سے دیکھے دو ہم ہیومنز کی جو سب سے ڈیپسٹ سپریچول نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے ہمیں کوئی سنے تو اگر آپ کسی کنورزیشن میں سامنے والوں کو اپنی انڈیوائیڈٹ انٹینشن دیتے ہو تو وہ بار بار بہانے ڈھوڑے گا آپ سے بات کرنے کے لیے جوسیف اس ٹیلن جب سوویت یونین میں آیا تھا تو لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کا سب سے چارمنگ آدمی تھا وہ جدر بھی جاتا تھا بھیڑ اسے فالو کر دی تھی رابرٹ نے اپنی بک The Laws of Human Nature میں اس کی پرسنیلٹی کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں میں جنون انٹرسٹ دکھا کر گئے اسے انپورٹنٹ فیل کرا دینا اور جیسا سائیکولوجسٹ ویلیم جیمز نے بھی کہا تھا The deepest urge in human nature is to be appreciated سات مہیں انہیں سو اکتس کو جب نیویوار کی پولیس نے اس ٹائم کے سب سے خطرناک کلر کراؤلے کو چار اور سے گھیر لیا اور ان کے بیچ گھنٹوں تک گولی باری ہوئی گرفتاری کے بعد اس کی کوٹ کی جیب سے ایک لیٹر ملا تھا وہ لیٹر اس نے گولی باری کے ٹائم میں ہی لکھا تھا اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسے موت کی سجا سنا دی تھی جس دن اسے الیکٹرک شیئر پر کرنٹ دے کر کے مارا جانا تھا تو اس کے جو آخری شبد تھے وہ یہ تھے کہ دیکھو آج مجھے خود کو defend کرنی کی یہ سجا مل رہی ہے اتنا بڑا کرمینل بھی خود کو غلط نہیں مانتا تو ایسا کبھی بھی مت سوچو کہ اگر سامنے والے کو آپ criticize کرو گے تو وہ اپنی غلطی accept کر لے گا اور آپ کے ساتھ اچھے سے رہنے لگے گا نہیں اسی لیے اگر آپ کو ایک charming personality develop کرنی ہے تو پہلے لوگوں کو criticize کرنا بن کرو لوگوں کو criticize کرنے سے وہ defensive mode میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کی intention اچھی بھی ہے اور آپ سامنے والے میں improvement دیکھنا چاہتے ہو تو بھی اسے criticize مت کرو world famous psychologist بی ایف اسکینر نے جانوروں پر study کر کے پتا لگا ہے کہ کوئی جانور نیا behavior زیادہ جلدی تب سیکھتا ہے جب اسے اس کے behaviors کے لئے reward دیا جائے نہ کی سزا اسی لیے next time جب بھی آپ کسی سے deal کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ we humans are not the creatures of logic we are creatures of emotions اس لیے انہیں criticize کرنے کے بجائے judge کرنے کے بجائے ان کے اچھے کاموں کو appreciate کرو انہیں feel کراؤ کہ ان کی چھوٹی سے بھی چھوٹی improvement کو آپ notice کر رہے ہو third make other people feel important شاروخ خان دنیا کی سب سے charismatic personality میں سے ایک ہے psychologist and philosopher جان ڈیوی نے کہا تھا کہ the desire to be important is the deepest urge in human nature اور شاروخ خان اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں انہیں سامنے والے کو important feel کرانا آتا ہے میں آپ کو بہت بہت دھنے والے اور thank you کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا سٹار بنایا The Pygmalion Effect bring out the best in people by highlighting their strength Greek mythology میں ایک کہانی ہے Pygmalion کی کہانی Pygmalion ایک مورتیکار ہوتا ہے جو ایک دن ایک بڑے سے پتھر کو کاٹ کر ایک خوبصورت سی لڑکی کی مورتی بناتا ہے وہ مورتی اتنی realistic اور beautiful بن جاتی ہے کہ Pygmalion اس کے پیار میں بڑھ جاتا ہے اس کے بعد وہ God سے prayer کرتا ہے کہ اسے actual میں ایک ایسی لڑکی مل جائے جیسی اس نے مورتی بنائی ہے واپس گھر آ کر کے جب وہ مورتی کو kiss کرتا ہے تو مورتی کی ہوت تھوڑے نرم معلوم پڑتے ہیں دوبارہ سے مورتی کو kiss کرنے پر اس مورتی میں جان آ جاتی ہے اور بعد میں Pygmalion سے شادی کر لیتا ہے American psychologist Rosenthal نے اس کہانی کو psychologically study کیا تھا بعد میں انہوں نے اسے Pygmalion Effect کا نام دیا تھا جو ہمیں بتاتی ہے اگر ہم کسی سے high expectations رکھتے ہیں تو سامنے والا اپنے اوپر لگائے گے positive labels کو internalize کر لیتا ہے اور بعد میں اس کی performance بھی high ہو جاتی ہے what it means is that high expectations lead to high results اسی لئے جب کسی سے interact کرو تو سامنے والے کی strength کو پہچانو اور اسے highlight کرو اسے اس کی strength کی یاد دلاؤ and they will love you to see you again and again